وآل آلہِ اصحابِ اجمعین اما بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انہا صلاتی ونسوکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین رب شرح لصدری ویسر لی امری وہلالعب جتم من لسانی یفق وقولی میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذل حجہ کے یہ دس دن چل رہے ہیں الحمدللہ اور یہ جو دن ہیں سب سے پہترین دن ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی اہمیت ہے اور انفورچنیٹلی ہمیں بہت سارے سلمانوں کو ان کی اہمیت اور فضیلت کی معلومات نہیں ہیں تو آج کا جو سیشن ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو وراست ہے حج اور قربانی ان ذل حجہ کے دنوں میں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے اور قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے میں میرا پریزنٹیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہمارا یہ سیشن کا مقصد ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو وراست ہے جو لیگیسی ہے اس کو ہم جانے اور ذل حجہ کا جو یہ مہینہ ہے اس کی اہمیت کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے پجانے اور اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کا ہے یہ لیگیسی کا مطلب کیا ہے لیگیسی مطلب وراست ہم سب لوگ جب مر جائیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ ہماری وراست چھوڑ جائیں گے مثال کے طور پر ایک فلم سٹار ہے وہ فلم سٹار جب مر جاتا ہے تو وہ اپنی وراست میں ایکٹنگ چھوڑ جاتا ہے یا کچھ بہترین فلمیں چھوڑ جاتا ہے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی وراست کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اس کو فالو بھی کرتے ہیں ایک سپورٹ سٹار ہے فٹبالر ہے تو وہ جب مر جاتا ہے تو وہ اس کی وراست میں فٹبال کا گیم چھوڑ جاتا ہے لوگ اس کے گیم کو یاد کرتے ہیں اس نے جو گول مارے ہیں اس کو دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور فوٹبال کھرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے لیگیسی ہے وراثت ہے اور ہم میں سے سبھی لوگ وراثت چھوڑنے والے ہیں ہم جو وراثت چھوڑنے والے ہیں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے خاندان والوں کے لیے یہ ایک اسلامی وراثت ہونی چاہیے آخرت کی طرف لے جانے والی اللہ کو راضی کرنے والی وراثت ہونی چاہیے تاکہ جب ہم مر جائیں ہمارے اولاد ہماری فیملی ہمارے خاندان والے ہمارے سوسائٹی والے ہمارے معاشرے والے بھی ہماری اس وراثت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے قریب ہیں تو آئیے جانتے ہیں ایک ایسی ہی ایک بہترین وراثت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کو جانے تاکہ ہم اس وراثت کو ایک 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 نمونے کی طرح لیں کہ ہم ہمارے بچوں کے لیے ہمارے خاندان والوں کے لیے کیا وراثت چھوڑنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ النساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سپسٹیس میں وَمَنْ أَحْسَنُوا دِينَمْ مِمْ مَنْ أَسْلَمَا وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَا مُحْسِنُونَ وَاتَّبْعَا مِلَّتَا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے اس سے بہتر جو دین میں پوری طرح داخل ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پوری طرح جھکا دیں نیک عمل کریں اور ابراہیم کی راہ پر چلیں جو کہ ایمان میں سچے تھے اور بے شک اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کی طرح چنا یہ آیت سے ہمیں پتا جلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو ایک دوست کی طرح لیا اس لیے ان کا جو نام ہے ان کا جو لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ خلیل اللہ ہے فرنڈ آف اللہ اللہ کا دوست ابراہیم علیہ السلام کی جو لیگیسی ہے ان کی جو وراثت ہے وہ یہی ہے ان کے جو عمل ہے ان کے جو زندگی جینے کا طریقہ تھا یہ اتنا بہترین تھا کہ اللہ نے ان کو دوست چنا تو ان کے جو بھی عمل تھے جو بھی دین میں ان کی قربانیاں کی ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں جاننا چاہیے اور خاص کر کے جب یہ ذل حجہ کا مہینہ آتا ہے حج کا مہینہ آتا ہے قربانی کے دن آتے ہیں تب یہ ساری جو عمل ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہمیں ٹائلیک کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ممتہینہ میں سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر چار میں قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم indeed there has been an excellent example for you in ابراہم and those with him اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے ایک بہتری نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے ان کی جو ان کے راہ پہ جو چلتے ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے بہتری نمونہ تو ہم کئی چیزیں چھوڑتے ہیں ہم ویراست میں چھوڑ جاتے پروپورٹی چھوڑتے ہیں ایک بزنسمن جو ہے ایک بہت بڑا بزنس چھوڑتا ہے کوئی یعنی ہم لوگ کچھ نہ کچھ جب مرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ویراست چھوڑ جاتے ہیں لیکن ہمیں ویراست ایسی چھوڑنی چاہیے جو ہمارے آخرت کی زندگی کو سمارے ابراہیم علیہ السلام کی جو ویراست ہے یہ ایسی ہی ہے یہ ویراست ایک یونیک ویراست ہے یہ جو ویراست ہے یہ کوئی پیسوں کی ویراست ہے یا کوئی سجارت کی ویراست ہے کوئی پاور کی ویراست ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے طرف وفاداری اللہ کی محبت کی ویراست ہے ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین شخصیت تھے ایک بہترین نبی تھے ایک بہت بڑے اولو العظمت میں ان کا نام آتا ہے یہ پیغمبروں کے بہت سے پیغمبروں کے باپ سے یاکوب علیہ السلام اکمائل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام یہ انہی کی نسل میں سے آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو بلائے انہوں نے جو بھی مشکلے آئی وہ اکیلے کھڑے رہے ہیں اپنے باپ کے خلاف اپنے لوگوں کے خلاف اور جو بیبیلون کا جو کنگ تھا نمرود اس کے خلاف اپنا گھر چھوڑ دیا اپنا جو جو دیش تھا وہ چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو قربان قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے لیکن کبھی بھی انہوں نے اللہ کے طرف جو اپنی ڈیوٹی تھی اپنا جو کمیٹمنٹ تھا اس سے کبھی پیچھے نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں نمبر ون ہے ہمیشہ اللہ پہ بھرو ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جب انہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ آدمیں پھیکا جا رہا تھا اور جبریل اور اس سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کچھ آپ کے لئے کیا کر سکتا وہ کہتے ہیں اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہ اللہ جو ہے میرے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارتا ہے ان کا بھرو ساتھ ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہمیشہ اپنے ماں باپ سے بہترین سلوک کریں ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیے اس کا ذکر قرآن میں ہے حالانکہ ان کا باپ آذر جو تھا بدھ بنانے والا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اس نے نہیں مانا اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اس نے ایکشن لی اس نے کوششیں کی پھر بھی باپ ہونے کے ناتے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بہترین انداز بڑے ہی پیارے انداز سے اس سے بات کی اس کا ذکر قرآن میں ہے اور پیرنٹس کا جب ذکر آیا تو مجھے ایک ایک ویڈیو میں نے دیکھا ایک دو دن پہلے آئم سنکنگ ٹوائس ویڈر ٹو ٹیلن ڈا ٹاپ بیگرز اس ویڈیو اس ویڈیو دیکھا دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا ایک فیلسٹار کا ایک فیلسٹار پہلے کا فیلسٹار ہے وہ اس کا نام ہے دیتینگر تو میں سوچ رہا تھا کہ کہو یا نہ تو لیکن اس کے سارے زندگی سے تو ہم استفاق نہیں رکھتے بلکہ جو نائنٹی پرسن نائنٹی فائپ پرسن تو ہم لوگ اگری نہیں کرتے لیکن جو بھی اچھی باتیں ہیں جو بھی اچھی اچھی ایک جو تین پرسن جو اچھی باتیں اس نے کہی اور خاص کر کے ماباب کے بارے میں بہت ہی میرے دل پہ گہرا اثر کر گیا ایک تی وی پہ سیٹلیٹ چینلز پہ دانس شو ہوتا ہے اور اس میں اس کا انٹرویو تھا اس کا کلپ کسی نے واتس اپ پہ بھیجا تھا وہ کہتا ہے اپنے پیرنس کے بارے میں کہ وہ جب جب نیا جب اس نے فلم میں انٹری کی تو راج کمل سٹوڈیو کچھ تھا بومبے میں تو وہاں پہ وہ شوٹنگ کرتا تھا اور راج کمل سٹوڈیو کے باہر ایک کینٹین وہ کینٹین میں اس کی ادھاری تھی وہ کہتا ہے کہ بارہ تیرہ روپے میری مہینے کی ادھاری تھی وہ جب کے زمانی کی بات ہے بہت قرآنے زمان کی بات تو وہ کہتا ہے کہ جب پہلی سیلری مجھے ملی دیڑھ سو روپے ملی دیڑھ سو روپے یعنی اس وقت شاید پندر آبیس ہزار سے بھی زیادہ پیشے ہوں گے تو وہ کہتا کہ راج کمر سٹوڈیو کے باہر نکلا میری پہلی سیلری لے کے دیڑھ سو روپے لیکن میں نے وہ کینٹین کے سامنے سے نہیں گیا بلکہ دیوار فانز کے پیچھے سے چلا گیا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے بڑا بعد میں اتنا بڑا فرم سٹار ہوا اور بہت میری فان پالوئنگ ہوئی میری شادی ہو گئی بچے ہو گئے لیکن آج بھی مجھے اور میرے گھر والوں کئی کسی کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے باپ سے لینا پڑتی پورا اس کو کہتا کہ مجھے پتا نہیں کی میری انکم کتنی ہے جو بھی پیسہ آتا ہے میرے باپ کے پاس دیتا ہے اور آج بھی میرے جو دو بچے ہیں وہ بھی فلم لائن میں ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں انہیں پتا نہیں کی انکم کی ہے وہ میرے پاس دیتے ہے وہ کہتا ہے یہ ماباپ کی عزت ہے یہ والدین کی عزت ہے والدین کی عزت تو ہم بولتے ہے کہ ہم لوگ بہت عزت کرتے لیکن یہ جو ہے کہ باپ کو گھر کا بادشاہ بنا کے رکھیں ماں کو جو ہے گھر کی ملکہ بنا کے رکھیں یہ ماں باپ کی عزت ہے تو ایک مطلب بہترین بات ہے کہ ہم پورا گھر کا مالک بنا دے گھر کا ہم پیسے پورے دے رہے ہے اور یہ رسپیکٹ ہے تو ایک ہائی لیویل کا ایک کمیٹمنٹ ہوتا ہے شاید ہی آج ایسا کوئی دھر ہو جو یہ فولو کرتا ہو کہ جو بھی انکم بیٹا جو بھی ہاتھ ملا کے دے ہو پوائنٹ نمبر تین ہے بی پیشنٹ ان آر سیچویشن آن ہی پیشنٹ آر سیچویشن میں سبر کرو اور اللہ پہ بھرو سا رکھو کہ آپ کی حالت ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی جو سیچویشن ہے وہ ٹھیک ہو جائیں پوائنٹ نمبر چار ہمارے جو بھی ہم جسی سے محبت رکھتے ہیں اس کو ہم سیچویشن کرنے کے لیے آگے پیچھے نہ دیکھیں پیسے ہیں ہمارا وقت ہے جو بھی ہے اگر جو بھی ہم جسی سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کے راہ میں قربانی کرنی پڑے تو ہمیں کرنا چاہے پوائنٹ نمبر ایک ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کا پوائنٹ نمبر ایک پہلی وراثت انہوں نے جو چھوڑی وہ ہے پیور لوف فور اللہ اور ایسا لا الہ اللہ یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو وراثت ہے کہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور ہمیشہ لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس بات پر آڑے رہتے تھے اس بات پر ڈٹے رہتے تھے یہ ہمیں اپنا ناچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو بیس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے ایک انسان تھے یعنی نیکن وہ پورے امت تھے اور وہ اللہ کے فرما بردار تھے وہ حنیف تھے صحیح رہا پر چلنے والے اور وہ مشرقون میں سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کی گوائی دے رہا ہے قرآن میں تو یہ ان کی وراثت ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرنا کیا ہم اللہ کے راہ میں ہماری بہترین چیزیں ان کو سیکریفائس کرنے کے لئے تیار ہیں کیا ہم وقت پڑھنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے بچوں کو دین کی راہ میں دین کے ڈائی بنانے کے لئے تیار ہیں حافظ بنانے کے لئے تیار ہیں ہمیں اپنے آپ کی جانچ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نمبر تین آیت تیس میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ کے طرف سے کہ اللہ رسول میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے ہم سے بات کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری سنت پر عمل کرو اللہ آپ سے محبت کرے اور آپ سوچ سکتے ہیں اللہ سبحان محبت کرے تو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی وراثت نمبر دو جو انہوں نے چھوڑے ہے وہ ہے attainment of peace through struggle ہمارے زندگی میں جد جہد کرنا چاہیے سربانی کرنا چاہیے دین کے راہ میں آگے بڑھنا چاہیے چاہے وہ پروگرام آرینج کرنا ہو چاہے وہ بک ساپ نا ہو چاہے وہ لوگوں کو اچھے کی طرف بلانا ہو برائی سے روکنا ہو کوئی بھی کام میں جو جو بھی جد جہد کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے آگے نکل چاہیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ایک معمونی سی چیز جو ہے سگریٹ سموکنگ کرتے تو اللہ کے لئے وہ بھی چھوڑنے کی لئے تیار نہیں ہم میوزک سنتے ہیں ہرام یہ پتا چلتا ہے لیکن اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن میوزک بھی چھوڑنے کیلئے تیار نہیں یعنی ایسی چیز جو ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتی نہیں وہ بھی چھوڑنے کیلئے ہم تیار نہیں ہماری لیگیسی ہماری وراثت ہے کہ بہت زیادہ پیسہ بہت زیادہ پروپرٹی بہت زیادہ نام بہت زیادہ شہرت لیکن نہیں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری وراثت کی زندگی اپنی جو ہے وہ اللہ کے راہ میں جہد کرنا ہے قربانی کرنا ہے اور اس وجہ سے ہمیں سکون حاصل ہمیں خوشی حاصل ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر شائیس میں اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اللہ کے راہ میں جب کام کرتے ہیں اللہ کے راہ میں جب کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے تیسری جو وراثت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے ہے وہ سبمیشن اللہ کی ہر بات پہ مان بس ہم سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں بس ہمیں اس کے بارے میں کوئی سوال کوئی ڈیلے نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ البقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سوئی کچیس میں سورہ گیا میں سبمیٹ ہو گیا اللہ کے طرف نو پوز اینڈ نو کوئیشن ساتھ ذرا بھی انہوں نے دیر نہیں لگائی ذرا بھی سوچے نہیں ذرا بھی سوال نہیں اے اللہ میں سبمیٹ کروں گا تو کیا ہو گا اے اللہ تھوڑی دیر کے بعد سبمیٹ کرتا ہوں اے اللہ اگر کھوڑا سبمیٹ کروں گا تو کیا ہوگا یہ کوئی سوال نہیں پوچھے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحان و تعالیٰ کو ان کی عددہ اتنی اچھی لگی اللہ نے اپنے آخری پیغام قرآن میں اس کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے جو محبت کی اس وجہ سے وہ سبمیٹ ہو گئے انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے چھک گئے اور محبت کا تخاظہ بھی ہے کہ جس چیز سے جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کہتے کہ ہم ہمارے ماباب سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ماباب سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مان رہے تو ہم اصل میں محبت نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ سے محبت تھی اس وجہ سے وہ سبمیٹ ہو گئے وہ ہر اللہ کے ہر حکم کو انہوں نے مانا when his lord said to him submit he said i have submitted in islam to the lord of the world یہ ایک ہی آیت کافی ہے اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کو جاننے کی کوشش کریں اگر ہم جاننا ہے ہم عمل کرنا ہے تو یہ ایک ہی آیت سب مٹھار حکم اللہ کا کوئی بھی بات اللہ کی بس مان نہ ہے تو یہ ہے وراثت نمبر تین جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیچ ہو چھوڑ وراثت نمبر چار ہے sacrifice قربانی اللہ کے لیے جو ان کی محبت تھی اس کے لیے وہ اللہ کی رہ میں کچھ بھی sacrifice کرنے کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو انہوں نے اپنے باپ کے خلاف گئے ان کو چھوڑ دیا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا اپنے دیش کو چھوڑ دیا اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو انہوں پہاڑوں میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی انسان نہیں تھا تب انہوں نے اپنی بیوی اور چھوٹے بچے اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا اللہ کا حکم یہ قربانی تھی ان کی بہت تو کیا ہم ہمارے جو خائشات ہیں ہمارے جو پرپرٹیز ہیں کیا ہم وہ اللہ کی راہ میں قربان سے پوچھنا ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں ہم کتنے رشتداری نبھاتے ہیں ہمارے بچے کون سا علم حاصل کر ہمارے بچوں کے لئے ہمارا آگے کیا پلان ہے کیا ہم چاہتے ہیں کیا ہمارا پلان ہے کیا ہمارے کوشش ہے کہ ہمارے بچے دین کی خدمت کرنے کے لائق بنے دین کی خدمت کریں یہ سب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہے ابراہم واس کمانڈیٹ بائی گوڈ سیکریفائز سن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کو زبا کرنے کی سیکریفائز کرنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ سلام نے پوری طرح تیار ہو وقت اللہ تعالی نے ان کے آزمائش پوری کی اور ان کے بیٹے کے جگہ ایک دھمبا وقرہ جو ہے اللہ تعالی کہتے ہیں قرآن میں چپٹر نمبر 37 میں ورس نمبر 104 to 108 میں we call to him oh ابراہیم you have fulfilled the vision اللہ تعالی کہ ابراہیم علیہ سلام جب چوری لے جب پس سیار ہے پس کاٹنے کو سیار ہے ابراہیم تم نے اپنا جو vision تھا تم نے اپنی جو نیت ہے وہ پوری کی you are truthful ones تم سچے ہو یہ تمہارے لئے ایک آزمائش تھی اور ہم نے تمہارے بیٹے کی جگہ ایک دمبے کا جو سیکریفائس تھا دمبے کا جو جانور صاحب اس کے ہمارے بیٹے کے بدلے میں ہم نے دے دیا اور اسی بات کا ہم جو ہے اسی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور عید ازہ میں ایک جانور کی قربانی دیتے یہ ابراہیم علیہ السلام کی وراست ہے جب ہم بکرا خریدتے ہے جانور خریدتے ہے اور زبا کرتے ہے یا پھر ہم حج کرتے ہیں مرا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی وراست ہیں ان کی قربانی کی نشانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ العنام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 ورس نمبر میں میری عبادت میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سارے اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین پانچ اپنے نماز کر کے آنا اور پورے کچھ ریچول سے پورے کرنا آسان ہے پوری اپنے زندگی زندگی کا مقصد موت بھی اللہ کے حوالے کرنا یہ بہت بڑی بات میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نماز ہوں یہ شیئر ہے یہ ایک بہترین میسج ہے کہ کیسے ہم قربانیوں میں اللہ کی راہ میں قربانی میں چاہے جو بھی صرف عید الاسا کے موقع پہ ایک جانور کاٹ کے ہم قربانی پوری نہیں کرتے بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ جب بھی اللہ کے دین کو ضرورت ہے چاہے ہمارے اولاد ہے چاہے ہمارا پیسہ ہے چاہے ہمارے پوپرٹی یہ ہم قربان کریں پانچ بھی جو ویراثت ہم چیکھتے ہیں ابراہیم علیہ سلام توقل اللہ پہ بھروسہ کیسا بھروسہ ہونا چاہیے ابراہیم علیہ سلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ سلام کو ایک مکہ میں چھوڑ دیتے ایک ایسی جگہ جب مکہ میں مکہ کعبہ تھا بھی نہیں پھرے پہاڑ سے ہو جد نہ پانی کا کوئی کھانے کا سوچ تھا نہ کوئی پیڑ تھا نہ کوئی انسان وہاں تھا پس چھوڑے ہیں وہاں حاجرہ علیہ سلام کہتے ہیں اے ابراہیم تم جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے یا تو کوئی انسان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ابراہیم پوچھتے ہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ابراہیم علیہ سلام کہتے ہیں ہاں تب حاجرہ علیہ سلام فوراں کہتے ہیں then he will not for second تب اللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے کیا بھروسہ تھا حاجرہ علیہ سلام پوری سیزرٹ میں ایک ریگستان میں نہ کھانے کے اسامان ہے نہ پھوڑ کے جا رہے اور حاجرہ علیہ سلام فوراں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے حکم دیا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے یہ ان کا بھروسہ تھا اور یہ ابراہیم علیہ سلام کا اللہ پر بھروسہ بھی دکھاتا ہے ابراہیم علیہ سلام اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بچے جب اکلوتے بچے تھے اسماعیل علیہ سلام باد میں ہو ایسے پیارے بچے کو بس چھوڑ کے جا رہے جھوٹ میں اللہ سے کوئی سوال نہیں اللہ تو خیال رکھے گا اللہ سوڑے دن میں رہتا ہوں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں بس اللہ نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دی یہ سوکھل ہمیں سیکھنا چاہیے جو ابراہیم علیہ سلام کی ویراث ایک اور یہ دیکھئے ایک ریپریزنٹیشن ہے کہ ابراہیم علیہ سلام کے زمانے بس پہاڑ سے اور کعبہ کی جگہ چھوٹا سا ایک ہیل تھی کچھ بس ایک کچھ سی کچھ بھی نہیں تھا پہلے زمانے میں جب کعبہ بنا نیا نیا تو سب پہاڑ اور پس ریگستان سو کچھ بھی نہیں ابراہیم علیہ سلام کا ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہے جب وہ 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 بادشاہ تھا نمرود اس سے ڈیویٹ ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ سلام اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں اب سوچ سکتے ہیں وہ بادشاہ کو ڈیویٹ کر رہے ہیں اسے اللہ سبحان و تعالی کے بارے بتا رہے ہیں اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں اور جب وہ آگ میں انہیں ڈالا جاتا ہے آگ میں ڈالنے کے پہلے جبری لامین آتے ہیں کہتے ہیں کہ ابراہیم کچھ کر سکتا ہوں ابراہیم کو حکم دیتے ہیں وی سیڈ او فائر بی یو کول نیس این سیف ٹی فور ابراہیم اے آگ تم تھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے کل نا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم تب بھی بھڑکی آگ اس کی زبردست بھڑکی ہوئی سامنے پر ڈال رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا ڈرنی وہ اللہ پہ بھروسہ کیے گا وی راست نمبر چھے حج ڈیلڈنگ ڈا کعبہ جب بھی ہم حج کو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی وی راست کو ہم دیکھ رہے ہیں آج تک ہم کروڑوں لوگ اور قیامت کے دین تک آنے والے کروڑوں لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی وی راست کو فالو کریں جب بھی ہم حج کو جاتے ہیں تب ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں اللہ تعالیٰ کہتے سورة الحج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کے لئے اعلان کرو کہ وہ حج کو آئے اور وہ آئیں گے تمہارے پاس چل کے یا پھر اونٹ پہ اور دور دور سے پہاڑوں سے ویلی سے دور دور سے وہ آئیں گے یہ حج کا جو دین کا ایک رکن ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا یہ ان کے ایک لیگیسی ہے ایک دوسرا ہے کعبہ جو بنا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنائے اللہ تعالیٰ کہتے سورہ نمبر دو سورہ بکرہ میں آیت نمبر ایک ستہیس میں اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب وہ کعبہ بنا رہے تھے اور یہ دعا بھی کر رہے سورویس ہے یہ جو ہمارا عمل ہے یہ قبول کر کیونکہ تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جان نے والا تو عمل کا جو یہاں پہ ہم لوگ ایک اور چیز سکھتے ہیں کہ عمل جو ہے یہ ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں اللہ کے راہ میں لیکن accept ہونا ایک بہت بڑا کام ہے عمل کی قبولیت ہی ہماری کامیابی کا راز ہے ہماری آخرت میں کامیابی یا ناکامیابی یہ depend ہے ہمارے عمل کی قبولیت کیوں بہت عمل کیا ہم نے قبول نہیں ہوا تو کیا کر ہمارے کیا نیت ہماری صحیح کیا ہم نے ہمارا عمل حسنت کے مطابق کیا یہ سال ہی چیزیں ہمیں جان ناک اور دیکھیں عبرائیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے حکم دیا گھر کا گھر بنا رہے ہیں اللہ اب دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ accept اللہ کا گھر بنا رہے اور وہ دعا کرنے کہ اللہ یہ عمل جو ہے ہم ہمارے طرف سے قبول کر جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے روزہ رکھتے صدقہ کرتے ہیں مواب کے ساتھ سلوک کرتے سب ہمیں دعا کرنا چاہیے جان رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ قبول ہے مسلم are still following the legacy of Prophet ابراہیم when they perform حج جب بھی اب حج جاتے ہو تو اب ابراہیم علیہ السلام کی جو پکار ہے ہم کی جو آواز ہے اس کے اوپر لبائک ہے مقام ابراہیم حج کا ایک جب ہم پورا کرتے حج ایک رکن ہے کہ ثواف کے بعد جو ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ دو رکعات اللہ کے لئے نماز پڑھتے ہیں یعنی دیکھئے کیسے ایک وراست ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے کہ اور اللہ نے ان کو یہ status کیوں دیا کیونکہ وہ اللہ سے بے حد محبت کرتے تھے اللہ کی ہر بات کو مانتے تھے اللہ سے کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا اللہ کے راہ میں ہر تیز کو قربان کرنے کیلئے تیار ہوتے تھے اسی لئے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام یہ کعبہ ہے the essence of Prophet ابراہیم 's legacy love اللہ and then submit total اگر کچھ الفاظ میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کو جاننا ہے اللہ سے محبت کرو اور اس کے سامنے پوری طرح جھو جاؤ ہر چیز قربان کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ یہ ہے ابراہیم علیہ سلام کی لگت کئی عید الازحا آتے ہیں اور کئی عید الازحا چلے جاتے لیکن ہم ابراہیم علیہ سلام کی جو وراثت ہے اس سے محروم رہے نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں نہ کوئی درست پہ پیٹھتے ہیں نہ ہم خود قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں ہم دین سے کتنے دور ہے ایک عید الازحابی ہم دین کا ریچول ایک ٹریڈیشن ہمارے خاندان والے کرتے آرہے ہیں ہمارے ماحول ہمارے جو محولے والے کر رہے ہیں وہ سب لوگ بکرہ لاتے ہیں تو ہم بھی بکرہ لارہ رہے ہیں ہم بھی زبا کر رہے ہیں بس لیکن ہے اس کے پیچھے جو عبراہیم کی وراثت ہے یہ ہم بھول رہے ہیں یہ ہم جاننے کی کوش اللہ سبحان و تعالیٰ نے عبراہیم کو کئی ذریعے سے آزمایا اور وہ آزمائشوں میں پھرے اترے ہر چیز کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوئے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ جائی لکا لن ناس امام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی حزیرت ان کو دے رہے ہیں کہ بے شک میں تمہیں امام لوگوں کا امام اپوائنٹ کر پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فیملی یہ بھی ایک براست ہے یہ بھی چیز سیکھنے کی لائک ہے اور آیت میں آگے آتا ہے ابراہیم آس کی یہ میرے آل حل حل کی لیے ہے یہ جو امام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا وعدہ جو ہے جو نیک لوگوں کے لیے ہے لیکن جو برا عمل کریں گے چاہے وہ ابراہیم تمہارے خاندان سے ہی کیوں نہ ہوں تو ان کے لیے بھی میرا امام ات کا جو وعدہ ہے ان کے لیے نہیں ہے اس لیے بھی جان سکتے ہیں کہ مسلمان نام سے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے ہونے مسلمان دست مسلمان خاندار نے پیدا ہوئے مسلم نام ہے بس ہمیں ہماری آخرت کامیاب نہیں ہونے علی بلکہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کے آگے چھتنا پڑے تب چل کے ہم کامیاب آج ہم پوچھیں گے اپنے آپ سے میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں گا ہماری لیگیسی کیا ہے ہم ہمارے آل اولاد کے لیے کیا چھوڑنا چاہتے ہم ہمارے خاندان والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا ہم ہم ہمارے محلے والوں کی کیا چھوڑ کے جا ہمارا ایگزیمپل کیا ہے کس چیز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں کس چیز کے لیے ہم جد جہد کر آئیے یہ سوال ہم اپنے آپ سے ہم سب لوگ اپنے آپ سے پوچھیں اور جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو وراست ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اس کو سیکھ کریں اور دنیا اور آخرت کو کامیاب تقریر کے آخر میں کوئی سوال جواب ہے تو اپن دو فلور اپن پوششن آنسو سیشن اگر سوال ہے تو سوال کریں کوئی سوال ہے سوال 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 اس کا اندازم لگا سکتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کے دن ہر مسجد بھری ہوئی ہوتی سوال اہم بات ہے کہ نماز جو ہے صلاح جو ہے دین کا ایک پتون ہے ایک پلر ہے اور جو ہے جہنمیوں سے جب سوال کیا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں ہوں تو ان کا جواب ہوگا کہ ہم مسلیون میں سے نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نماز تو دین کا ایک اہم حصہ ہے نماز چھوڑنے سے ہم دین کے دائرے سے اسلام کے دائرے سے باہر بھی ہوتا ہے اور ایک سٹیک کا میں در سن رہا تھا پرسو تو انہوں نے کہا کہ جو نمازی نہیں ہے اس کی قربانی قبول نہیں جو نمازی نہیں ہے جنب جو نمازی نہیں پڑھتا اور بس پکرا لارا ہے اور کاٹا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے تو یہ نماز کا جو مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے پہلے ہم نماز اگر ہماری درست کریں اللہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ درست کریں تو ہماری ساری زندگی انشاءاللہ درست تمہیں دیکھے سوال کریں اور کوئی سوال ہے تو لے سکتے ورنہ سوال نہیں ہے تو ہم سیشن اینڈ کریں نہیں میرا ہی زیترا سوال یہ تھا کہ اگر حضرات کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھئے تو وہ کہتے ہم گھر میں پڑھ لیں لیکن جہاں تک مجھے میری نولیج ہے کہ آدمیوں کے نماز گھر میں نہیں ہوتی ہے اور لوگ ڈاؤن کے الگ بات کی ابھی تو مسجد ہے کھل چکی ہے اب تو جانا چاہیے اب تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ مردوں کو جو ہے مسجد میں جا کے پڑھنا نماز ضروری ہے ایک حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز سے نماز پڑھنا ستائیس گناہ زیادہ سواب ملتا ہے اگر کہ انسان گھر میں اکیلے پڑھا کوئی اوجر نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے پھر بھی اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ غلط ہے اور جماز سے نماز پڑھے گا مرد کو وہ ستائیس گناہ زیادہ اس کو سواب ملے گا اور کئی حدیثیں بھی ہیں جسے کہ اندھے صحابی عبداللہ بن مفتوم ایک کمیشن لینے آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اے اللہ کے رسول بہت تکلیف ہوتی ہے آنے میں میرا گھر دور ہے کہ میں کیا گھر پہ نماز پڑھوں پہلے تو اللہ کے رسول اجازت دے دیتے ہیں بعد میں اس کو بلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا تم کو آزان کی آواز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ اندھے صحابی کہتے ہیں ہاں مجھے آزان سنائی دیتی ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر آزان سنائی دے رہی ہے تو اس کو کا جواب دو یعنی آپ مسجد میں آو تو اندھے صحابی اندھے انسان کو بھی یہ allowed نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز کرے تو ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم گھر مسجد میں جہاں تک ہو سکے مسجد میں نماز کریں انشاءاللہ امیدے کے سوال پر دے اور کوئی اگر سوال ہے تو سوال لے سکتے ہیں آخر میں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم سیشن اینڈ کر سکتے ہیں سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ سیشن اینڈ کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی براست ہے کو سمجھنے اور اس پر عمل شرم کی توفیق ہے اور اس عید الانساء کو ہمارے جناہوں کو پاک کرنے کے لیے اور ہمارے نیک عمل میں بروسری کرنے کا ذریعہ بنائیں اور ہم سارے لوگوں کو جو ہے جنیا میں اور آخرت میں آسانی صافر دعوانا ان الحمدلللہ بلاللنی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی